بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست امجد علی حاضر خدمت ہے دوستو اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے میچ ٹوماٹر بینگن کے پودوں کے پتے نیچے یا اوپر کی طرف مر رہے ہیں جسے لیو کرل کہتے ہیں بہت سی سپریہ کر چکے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا دوستو ہر بیماری سپریہ کرنے سے ختم نہیں ہوتی بعض بیماریاں پودوں میں کسی نہ کسی خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیو کرل کی بیماری کا علاج کیا ہے اور یہ پودوں میں کب اور کیوں لگتی ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ اپنے ہوم گارڈن کے پودوں کی اچھی طریقے سے دیکھ رہے کر سکیں ویڈیو لائک اور شیئر کر دیں پلیز نئے دوست بھی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے دوستو یہ جو فائٹ سا گلاس میں آپ دیکھ رہے ہیں لیکوڈ جو دودھ کی طرح یا لسی کی طرح آ رہا ہے یہ ہمارے پودوں میں جو لیو کرل کی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے ایک ٹانک کا کام کرے گا اس کے لیے وہ جو اس میں غزائی کمی ہے اس کو دور کرے گا اور پودے کے جو پہلے پتے ہیں وہ تو سیدھے نہیں ہو سکیں گے لیکن نئے آنے والے پتے بلکل صحیح اور سالم ہوں گے ان پر لیو کرل کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو دیستو یہ کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے بہت ہی سستی ہے بہت ہی آسانی سے ہب بڑے چھوٹے شاعر میں بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے جو بگ سٹی میں بھی ہیں ان کے لیے بھی بہت آسانی ہے یہ دوستو جو لیکوڈ ہے یہ ہمارے پودوں پر جو لیو کرل ہے اس کی بیماری کو ختم کر دے گا بلکل جو نئے پتے آنگے وہ بلکل انشاءاللہ بلکل فریش پتے آئیں گے گرین آئیں گے اور ان پر کسی قسم کا کوئی دبہ وغیرہ نہیں لیکن جو پہلے پتے ہیں ان کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکے گا تو دوستو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جیسے کہ یہ ایک لیٹر میرے ہاتھ میں جیسے پکڑا ہوا ہے تو اس کو آپ نے ایک لیٹر پانی سادہ میں ملا کے پھر اپنے پودوں پر استعمال کرنا ہے تو استعمال کرنے سے پہلے جو دوستو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پودوں پر جو گملے ہیں انہیں گوڑی ضرور کرنی ہے اس کے بغیر آپ نے اس کو بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گوڑی کرتے ہیں تو ہمارے پودوں کی مٹی نرم ہو جاتی ہے اس طرح سے جب ہم گوڑی کر دیں گے یہ دیکھیں میں صرف ایک سوا سا ہے اس سے گوڑی کرتا ہوں کیونکہ جو چپٹا ہوتا ہے نا آگے جب ہم اس پر ماریں گے تو کچھ پودوں کے روٹس جیسے اس کے ٹیماتر کے روٹس اوپر ہوتے ہیں زمین پر وہ کٹ جاتے ہیں تو اس سے میں آرام رام سے گوڑی کر دیتا ہوں اٹھا اٹھا گے اس سے جو اس کے روٹ زیادہ ڈیمیج نہیں ہوتے تو اس طرح سے آپ نے آپ کے جس چیز کے بھی پودے ہیں ان کے گملوں میں اچھی طرح گوڑی کر لینی ہے اس کی زمین کو ڈیلہ کر لینا ہے پیچکاسی مدد سے کر لیں یا آپ کے پاس کوئی خرپہ ہے اس کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اچھی طرح پہلے اس کی مٹی کو آرام سے ڈیلہ کر لیں تاکہ جو ہم اس کو جب لیکوڑ دیں تو وہ ڈائریکٹ نیچے تک جائے اور جو ہمارے پودے کے روٹ ہیں اس تک پہنچ جائے اور پودا اس لیکوڑ کو اپنی غزہ کے طور پر پانی کے ذریعے جب لے گا تو وہ پودے کے اندر اس کے اثرات داخل ہو جائیں گے جس سے ہمارے پودے صحیح ہو جائیں گے یہ دیکھیں دوستو جو دو لٹر میں نے بنایا تھا اس میں سے آپ نے ایک گلاس ہر پودے کو آپ نے ایک گلاس دینا ہے اس طرح سے آپ جب ایک گلاس دیں گے تو یہ ہمارے پودے پہ ایسے ہی کام انشاءاللہ کرے گا جیسے ہم کسی مریض کو ڈرپ لگا دیتے ہیں اس میں اگر پانی کی کمی ہے نمکیات کی کمی ہے تو وہ اس کی پوری ہو جاتی ہے یہ انشاءاللہ یہ لیکوڑ ڈرپ کی طرح ہمارے پودے میں کام کرے گا تو یہ دوستو آپ نے ایک گلاس کافی ہے اور ہر ہفتے کے بعد بھی دے سکتے ہیں اس سے کوئی آپ کے پودے کو نقصان نہیں ہوگا دوسری فٹلائزر کے ساتھ آپ یہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ بھی ہر ویک کے بعد دے سکتے ہیں جو بھی ہمارے فروٹ والے پودے ہیں یا پھول والے پودے ہیں یا عام پودے ہیں ان سب پہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا آپ کے کسی پودے کو کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک اورگینک چیز ہے تو جو اورگینک چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پودوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچاتی دوستو یہ لیو کرل کی بیماری جو اصل میں ہوتی ہے جب ہمارے پودوں کی جو مٹی ہے گملوں میں جب اس میں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ بیماری آتی ہے تو ہم کھاتے دوسری تو دیتے ہیں جہاں پہ پودہ کیلشم زیادہ لیتا ہے کیونکہ کیلشم سے ہمارے پودوں کی مٹی میں آکسیجن زیادہ شامل ہوتی ہے اور وہ اس کے پتوں کو ہرے برے رکھتا ہے تو اس کے اندر جو مقدار ہوتی ہے کیلشم کی اس بھی ہمارے پودوں کو ضرور دوتی ہے تو دوستو آپ کو کہیں سے بھی یہ دیکھیں جو پان کی ہول سل کی دکانیں وہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ آٹھ سو گرام کا آپ کو پیکٹ بجا ہوا چونہ مل جائے گا یہ جو بجا ہوا چونہ ہے جو سفیدی وارے ہیں ان سے نہیں لینا آپ نے جو رنگ والے کلر واری دکانیں وہاں سے نہیں لینا وہ کچھا چونہ ہوتا ہے تو یہ تیار ہوتا ہے یہ بنا ہوا بجا ہوا چونہ ہوتا ہے پتھر کی شکل میں ہوتا ہے یہ تو میں نے پیکٹ کھول لیا تو وہ پورڈر بن گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو ٹیبل سپون لینے ہیں ایک لٹر پانی میں ڈال دینے ہیں دو لٹر دو جو آپ کے اپنا ٹیبل سپون ہے نا وہ لینے ہیں آپ نے بجے ہوئے چونے کے پورڈر فارم کے اور اس میں آپ نے ایک لٹر پانی جو ہے نا ڈال کے رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس وہ ڈلی والا آتا ہے جو پتھر کی شکل میں ہوتا تو وہ بھی آپ نے اتنا پیس لینا ہے جو دو ٹی سپون رٹیبل سپون کے برابر ہو تو وہ آپ نے ڈبے میں ڈال کے اوپر سے پانی ڈال دینا ہے تو اس طرح اچھی طرح اس کو حل کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو گبرانا نہیں ہے دوستو کیونکہ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے تو چونہ نیچے بیٹھ جائے گا پانی اوپر تیرتا رہے گا آپ نے پھر اس کو اچھی طرح حلع کے ہی اپنے پودوں میں استعمال کرنا ہے یا اس کو جیسے ہم دودھ یا لسی کو پھینٹتے ہیں اس طرح پھینٹ لیں گے نہ سٹک سے لائیں اس طرح بھی آپ پھینٹ کے اس کو اپنے پودوں میں استعمال کرسکے ہیں لیکن یہ دو جو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالے ہیں اس میں ہم ایک لیٹر پانی اور ڈال کے پھر اپنے پودوں پہ پھلائی کرنا ہے ڈائریکٹ نہیں کرنا نقصان تو ایسے بھی کوئی نہیں لیکن جو ڈوز دینی ہے وہ اگر پراپر طریقے سے دی جائے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے تو دوستو اس طرح آپ اپنے پودوں میں دیتے رہیں لیوکرل کی بیماری بھی نہیں آئے گی اگر نہ بھی لیوکرل کی بیماری ہو تو تب بھی آپ دے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پودوں پہ لیوکرل کی بیماری آئے گی ہی نہیں دوستو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی طریقے آپ کو بتاؤں جو میں اپنے گارڈن میں ایکسپیرمنٹ کر چکا ہوتا ہوں دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لے گی تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں نئے دوست بھی اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی طلاب تک پہنچتی رہے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اب سب دوستوں کو اللہ حافظ